آپ بغیر ہلمٹ کے بائک کیوں چلا رہے تھے اس کے لئے اگر کوئی سخت قانون ہو ٹھیک ہے اس کے لئے سخت قانون ہونا چاہیے یہاں پر ساری سخت چلا رہے ہوتے ہیں اور ٹریفک والے جو ہے نا وہ نہیں کم ہی روکتے ہیں اکثر وہ بھی اگنور کر دیتے ہیں ہم اپنی غلطی مانتے ہیں یہ بات تو ہے لیکن قانون بھی سخت ہونا چاہیے آج ہم بات کریں گے بائکرز کے حوالے سے اور میری کوشش ہے میں زیادہ ایمفیسائز کروں کہ بائکرز ہلمٹ اس مانتے ہیں ہمارے پاس جو ہیڈ انجری کے پیشنٹس آتے ہیں یا جو ہمارے پاس نیورو سرجری کے پیشنٹس آتے ہیں زیادہ تر ان میں نوے فیصد بائکرز ہیں اور زیادہ تر جو چوٹ بائکرز کی لگتی ہے وہ سر پہ لگتی ہے اس کے اوپر ایک انالیسز ہے نوے فیصد میں سے اسی فیصد کول ہڑیوں کے فریکٹرز ہوتے ہیں لیکن سکل کا یا سر کی ہڈی کا جو فریکٹر ہوتا ہے اسے ڈیریکلی برین ڈیمیج ہوتا ہے ہارڈلی جو میکسمم جو ریکووری ہوتی ہے وہ پانچ سے دس فیصد ہوتی ہے لیکن اگر کسی کو زیادہ نقصان ہوا ہے تو وہ ریکوور نہیں ہوگا تو میں بڑا سٹرونگلی ایڈوائز کروں گا سارے بائکرز کو کہ ہلمٹ استعمال کیا کریں اور سپیڈ لیمٹس کا خیال رکھیں صحت آپ کی ذمہ داری شکریہ آپ کے کیا ریویوز ہیں ہندہ کے بعد میں اس چیز کا خیال رکھوں گا خود بھی آلومٹ پینے گا اور دوسروں کو بھی اس چیز کا مشورت ہوگا موسیقی